بہت شکریہ جنب چیرمن جنب چیرمن میں اپنی بات شروع کروں گا اچھا ہوا میری تقریر کے ساتھ ہی قائد ایوان صاحب بھی تشریف لائے ہیں آج جو ان کا بیان جس کی نشاندہی نواب اسلم صاحب نے کی تھی میں وہیں سے شروع کروں گا جنب چیرمن میری گزارش ہے قائد ایوان صاحب سے کہ جب بھی کوئی اس موضوع پر بیان دے تو مہربانی کر کے ایک دفعہ بلوستان کی تاریخ پر ایک نظر رکھ لیں میں تاریخ ہمارے سامنے ہے میرے آت میں میں کچھ چیزیں کی نشاندہی کروں گا یہ دوسری تیسری سٹیٹمنٹ ہے قائد ایوان صاحب کی نواب صاحب تذکر کر چکے آپ پی ایس ڈی پی پر اگر آجائے میں مجھے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں ندیج جنب تو جنب والا جنب چیرمن یہ دوسری تیسری سٹیٹمنٹ ہے قائد ایوان صاحب کی دو تین جگہوں پہ اپنی سپیچز میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے والی حکومتوں میں اس سے پہلے کہ بلوستان کی ترقی کے جو رفتار سست رہی ہے اس گناہ میں ہمارا شہر کیا ہے اور باقیوں کا شہر کیا ہے میں ذرا تاریخ کے اوراک تھوڑے سے پلٹوں گا جنب والا بلوستان کی جو پہلی کانسٹویشنل اسمبلی تھی اس کے وزیر اعلیٰ تھے سردارت اللہ خان مینگل صاحب جن کی ٹوٹل مدت حکمرانی تھی نو ماہ اور اس کی موٹی موٹی کچھ کار کردگی میں بتا دوں بولان میڈیکل کالیج بلوستان انڈورسٹری بلوستان بورٹ جیسی کاوشیں اس نو ماہ کی حکومت کی تھی اس کے بعد جو دوسری حکومت تھی بلوستان کی وہ سردار محمد خان باروزی صاحب کی تھی جو شاید نگران حکومت تھی تیسری جو ہے وہ علاج جام میر غلام قادر صاحب محترم تھے جو ہمارے قائد ایوان صاحب کے دادا محترم تھے ان کی حکومت تھی اس کے بعد نواب اکبر خان بکٹی صاحب کی حکومت 1988 میں آئی آج ان کی پارٹی اور ان کا پوتا بھی جو ہے وہ ان بینچز میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ نہیں ہے میر گوارم بکٹی صاحب وہ قائد ایوان صاحب کے احتیادی ہیں جناب والا اس کے بعد میر تاج محمد خان جمالی صاحب آئے ان کے رشتدار بھی ان بینچز میں بیٹھے ہیں یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہیں میر زفرلہ خان جمالی صاحب چیف منسٹر بلوجستان رہے میرے بائی میرے عزیز عمر خان جمالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سابزادے وہ بھی ان بینچز میں ہیں جناب والا اس کے بعد نواب ظلفکار علی مقزی صاحب آئے ان کے بائی تاریخ خان بھی آج قائد ایوان صاحب کی کیبنٹ کے ممبر ہیں جناب والا اس کے بعد انیس سو ستانوے میں سردار اخترجان منگل صاحب کی حکومت آئی جس کی حکمرانی کی جو ہے وہ مدت اٹارہ مہینے تھی اس کے بعد ہمارے مہترم موازیز عرقان کو پتھتا ہے میرے خیال میں نہیں جناب جناب والا میں تو میں ریکارڈ کی تحصیح کے لیے میں ریکارڈ کی تحصیح کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد جناب والا دو آزار دو میں میں بھی اس اسمبلی کا ممبر تھا اور اس وقت کے قائد ایوان سے کچھ اچھی یادیں ہماری بھی وابستہ ہیں وہ ہمارے مہترم قائد ایوان صاحب کے والد مہترم جام محمد یوسف صاحب وہ تھے اس کے بعد جناب والا نواب اسلم رئیسانی صاحب جو ہمارے ساتھ ان بینچز میں بیٹھے ہیں ان کی کوئی ساڑھے چار سال کی حکومت کی عمر تھی اور آج اس کے بعد جو ہے جناب والا ڈاکٹر عبدال مالک صاحب جن کی پارٹی آج اس ایوان میں نہیں ہے لیکن نواب صنع اللہ زہری صاحب وہ بھی آج ان بینچز میں بیٹھے ہیں اس کے بعد میر عبدالقدوس بزنجو صاحب وزیر ایال آ رہے کوئی چار چھے مہینے وہ آج ہمارے موزز ایوان کے سپیکر ہیں اور اس کے بعد جناب آج ہمارے قائد ایوان صاحب اسمبلی میں تشریف فرما ہیں تو میں وہ وزیر تھے وہ منسٹر تھے حکومت ان کی نہیں تھی حکومت وزیر ایال آ جو ہے قائد ایوان نواب صنع اللہ زہری تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا بھائی بھی آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک اٹھ کے بات کریں زمرک صاحب میں سنوں گا آپ اٹھ کے بات کریں آج جنب والا تو یہ یہ قائد ایوان صاحب کو اب میں سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کہنا کس کو چھا رہے ہیں ہر دفعہ سیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پچھلی حکومت ہیں پچھلی حکومت ہیں ہماری جنابی شیئرمن جن کی میجرٹی پارٹی جمعیت علماء اسلامی سب حکومتوں کا حصہ رہی ہے حکومت ان کی نہیں تھی حصہ تھی حکومت نہیں تھی حصہ تھی انیس سو ستہ نوئی لے لیا میں نے زیاجر ایک بیٹھو آپ لوگ بیٹھو یونس آپ لوگ بیٹھو یونس بھئی یونس بھئی آپ لوگ بیٹھو یونس بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیں زیاجر میں نے اس کا نام بھی لے لیا بلکہ اس سے پہلے سردار طولہ مہنگر صاحب کی پارٹی کیا بھی نام لے لیا آپ توڑے سے لیٹ آئے اختر لانگو صاحب جس مقصد کے لئے جلاس بلائے گیا وہ کونٹ ہو رہا ہے آپ پہ ایس ڈی پی میں اسی پہ آ رہا ہوں آپ سنتو لیں میری جان آپ سنتو لیں میری جان میں اسی طرف آ رہا ہوں تو جناب والا اس میں جناب والا کیا کہا آپ نے بھی میرے بھائی میری جان میرے دوست میرے عزیز میرے قریب میرے کسٹوڈین میرے چیئرمن جناب چیئرمن اگر میں اس پہ ایکسپینڈ کر دیں مجھے کوئی اطراز نہیں میں معذرت کرتا ہوں عزیز نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا جناب چیئرمن جناب چیئرمن جناب چیئرمن تو جناب والا اس طرح کی بیان سے چونکہ پی ایس ڈی پی کی اوپر اس ایوان میں کافی حفظے سے بحث مباعثہ ہو رہی ہے اگر مفاد پرست کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس ایوان کے ممبروں کی اس ایوان کی تزلیل ہوتی ہے تو اس پہ تحریک استقاق بنتا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جمع کروائیں گے تو جناب سپیکر اس کے بعد ہم آتے ہیں پی ایس ڈی پی پہ باقی تو ساتھی سارے بحث کر رہے ہیں میں تھوڑی سی گوڈ گورننس کی طرف آوں گا جس کا اکثر بیشتر ہمارے ٹریجری پینچز کی طرف سے دعوے بڑے ہوتے ہیں جناب والا اچھا ہے کہ آج سی سی پی او صاحب بھی بیٹھے ہیں گوڈ گورننس کی ہماری آلت یہ ہے کہ لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری پولیس کی ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہماری پولیس جو ہے وہ زمینیں کبضہ کرنے میں جو ہے اپنا پوت صرف کر رہی ہے جناب والا نواب نوروز خان سپورٹس کمپلیکس ایوب سٹیڈیم کے نام سے جو مشہور ہے وہاں پہ پچھلی حکومت کے دور میں پولیس والوں نے ایٹی ایف سینٹر کے نام سے ایک زمین کبضہ کیا میں نے اس کے خلاف اتجاج کیا آئی کوٹ گیا جب رپورٹ مانگی گئی تو ان کو وہ زمین الارٹی ہی نہیں ہمارے پٹیشن کے کوئی ایک ہفتے بعد وہ الارٹمنٹ وہ لوگ وہاں سے نکال کے لے آئے آج پھر اسی سپورٹس کمپلیکس کے اندر دو کوارٹرز ہیں جو پچھلے سال کی بجٹ سے ان کا تعمیر کا کام شروع تھا اب کمپلیشن کے قریب ہیں آج اس ایٹی ایف سینٹر میں کوئی سی سپیو صاحب اس کا صحیح بتا سکتے ہیں کہ شاید سپیشل برانچ والوں کو وہ جگہ دے دی گئی ہے آج ان کوارٹروں پہ کھل میرے پاس سپورٹس کے ملازمین آئے جن کو وہ الارٹ ہوئے ہیں کہ جنب وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوارٹریں ہماری ہیں خبردار اس میں کوئی شفٹ ہوا ہے جنب والا یہ کونسا گوڈ گورننس ہے یہ کونسی پولیس کی کارکردگی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر بندوق ہے تو آپ ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کے املاک کو قبضہ کریں یہ اس کی میں مضمت کروں گا جنب والا جو ان کی ذمہ داری ہے اس ایوان کے توسط سے آپ کے توسط سے جنب چیرمن میں سی سی پیو صاحب کو اور پولیس کے ذمہ داران کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے محکمے کے اندر جو کالی بیڑے ہیں ان پر نظر رکھیں اور اس طرح کی ارکات سے یہ امارا ادارہ ہے یہ اماری ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بدنامی اور تظلیر ہوتی ہے اس سے خدارہ اس محکمے کو بچایا لیں پی ایس ڈی پی پر آجائے میں بھی پی ایس ڈی پی پر آجائے جنب والا اس پی ایس ڈی پی پر کافی بیعث موبائل سے پچھلے نو مہینے سے چل رہی ہیں جس کے لیے مفات پرست جیسے القابات بھی اس ایوان کے موزے ذراکین پر لگتی ہیں اس پی ایس ڈی پی پر ہمیشہ جب بھی بیعث ہوئی ہے ایک وجہ جو ہے وہ عدالت کی اس کیس کو بنایا جاتا ہے کہ جی عدالت پر کیس چل رہا ہے اور عدالت پر جو ہے چار سیکٹر ڈیفائن کی ہوئے ان کو بہانہ بنا کے معاملے کو لٹکایا جا رہا تھا جناب والا جو تفصیل ایس ایس صاحب نے ہمیں دی ہے نیو سکیمز کی اس میں میں صرف وقت کی تنگی ہے وہ سیکٹر گنوا ہوں گا جن عدالت نے اس چار کے لسٹ میں نہیں ڈالا ہے ان کے بھی نیو سکیمز ریلیز ہوئے ہیں جس میں انڈسٹریز کے ہیں جس میں کلچر کے ہیں جس میں کمیونکیشن کے ہیں جس میں سوشل مل فیر کے ہیں جناب والا یہ تمام اس کیمز جن کی پین ڈی سے چھے ہزار چار سو چھوالیس ملین ایتورائزیشن ہو چکی ہے دو ہزار آٹھ سو تیئیس ملین جو ہیں وہ ریلیزز ہو چکی ہیں جو اس عدالت کے اس چار سیکٹر کے زمرے میں نہیں آتی ہیں اب جناب والا آتے ہیں اس اسمبلی کے تقدس کی طرف جناب والا آپ کو یاد ہوگا اس اسمبلی فلور میں میں نے اور زیرے صاحب نے ملک صاحب کی طرف سے کوئیٹے میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ایک قرارداد آئی تھی اس پہ بیعث کے دوران ہم نے یہ باتیں کی تھی جس میں ہمارے منسٹر فینانس اور قائد ایوان صاحب نے بھی ہمیں یقین دیا نہیں کروائی کہ دو سو ٹی ویلیں گزشتہ دو ٹینور سے دو آزار آٹھ سے لے کر دو آزار اٹھارہ تک دو سو ٹی ویلیں ایسی ہیں جن پہ کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے پی ایچی ڈپارٹمنٹ خرچ کر چکی ہے ان کی ڈریلنگ اور کیسنگ وغیرہ پہ وہ ٹی ویلیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جن کے لیے کچھ پیسے اگر واسا کو ریلیز ہو جائیں تو یہ ساری ٹی ویلیں انرجائز ہو جائیں گی اور کوئیٹہ شہر کا ایک پانی کا بڑا مسئلہ حال ہو جائے گا جس پہ اس فلور آف دی ہاؤس پہ جو ہے یقین دیانیاں کروائیں گی ان کے لیے تو ایک ٹکہ جو ہے ریلیز نہیں ہوا ایک پیسہ تک ریلیز نہیں ہوا وہ ٹی ویلیں آج دن تک اسی طرح ایز ایٹ اس بند پڑی ہوئی ہیں تو جنابی والا اس فلور آف دی ہاؤس پہ اگر کوئی کمیٹمنٹ ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس ہاؤس کی پراپٹی بن جاتی ہے وہ اس ہاؤس کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے ہم آئے روز اچھا سردار عبدالعامان صاحب بھی آگے ہر اجلاس میں یقین دیانیاں ہوتی ہیں عمل در آمد کچھ نہیں آج کے اس اجلاس میں بھی قائد اہوان صاحب بھی بیٹھے ہیں سردار عبدالعامان صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کے سینئر وزورہ بھی بیٹھے ہیں کابینہ کے دوسرے عراقین بھی بیٹھے ہیں آج ہمارے ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج کی اس اسمبلی میں کم سے کم وہ بات کریں جو وہ کر سکتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے ہیں میں مہربانی کر کے اس آوز کے تقدس اور اس آوز کے میں بیٹھے ہوئے ممبران کی تقدس کا خیال رکھیں